ایک مسلمان کو پڑھایا نماز کے دوران یا نماز کے باہر بھدے ویچار اور برے وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نشندہ روپ سے اس پرکار کی چیزیں شیطان کی اور سے ہوتی ہیں کیونکہ وہ مسلمان کو گمراہ کرنے اسے بھلائی سے ونچت کرنے اور اس سے دھور رکھنے کا اچھک ہے یہ سروشکتیمان اللہ کی دیا ہے کہ وہ اس پرکار کے وسوسہ کے قارن اپنے بندوں کو دنڈ نہیں دیتا ہے جب تک کی وہ اس کو بول نہ دے اتھوہ اس کے انسار کرم نہ کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے ویچاروں کو شما کر دیا ہے جب تک کی وہ اسے بول نہ دے اتھوہ اس کے انسار کارج نہ کر لے شیطان آدمی کے پاس آتا ہے تتھا اللہ اتھوہ اس کے رسول اتھوہ شریعت کے ویشہ میں ایسے برے ویشار اس کے من میں ڈالتا ہے جس کو مسلمان ناپسند کرتا ہے ایسے برے ویچاروں کو اپیڑی رکھنا تتہ اپنے مند سے اسے جھڑک دینا ایمان کے صحیح ہونے کا پڑتیک ہے کیونکہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوہ میں اپستیت ہوئے تتہ کہا کہ ہم لوگ اپنے مند میں ایسے ویچار پاتے ہیں جسے بیان کرنا مہا پاپ ہم سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واسطوں میں ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا تو ایمان کی اسپسٹ دلیل ہے مسلمان کو آدیش دیا گیا ہے کہ وہ اس پرکار کے ویچاروں کو من مستشق سے جھٹک دے کنتو یدی وہ اس ویچار کو جھٹکنے کے اسطحان پر اسے اور ادھک سوچتا ہی چلا جائے تو اسے اس لاپروہی کے لیے دنڈت کیا جائے گا اس پرکار کے وسوسوں ارثات دشت ویچاروں کو کچھ چیزوں کے دوارہ دور کیا جا سکتا ہے جیسے بھور ساج قرآن اوم شرعی اذکار ارثات جاب کو پڑھنے کی عارت بنا لینا آگیا کاریتہ کرنے اوم اوگیا سے بچنے کے دوارہ ایمان کو دلڈ کرنا گیان کی خوج میں ویست رہنا کیونکہ دوار اپاسک کی طلع میں شیطان کے لیے ادھکتھوڑ ہوتا ہے اسی پرکار سے آمن تو باللہی ورسولی ہی کہنا بھی لاپدائک ہے کیونکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تتھا کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا وہ اپنے من میں کہتا ہے اللہ نے پھر شیطان کہتا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یدی تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ آمن تو باللہ ہی ورسولی ہی پڑھ لے یدی اس پرکار کا دشت ویچار نماز میں آئے تو شیطان سے اللہ کی شرن مانگے اوہم بائی اور تین بار تھک تھکائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ویقتی آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول شیطان میرے تتھا قرآن کے پاتھ کے بیچ رکاوٹ بڑھ گیا وہ مجھے سندہ میں ڈال دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خنزی بنامی شیطان ہے یدی ایسا انوبہو کرو تو اس سے اللہ کی شرن مانگو اوہم تین بار بائی اور تھک تھکاؤ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا موسیقی